بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا وقارہ وار غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی جبکہ روٹی پندرہ روپے اور نان پچیس روپے کا ہو گیا جبکہ سرکاری نیخنامے میں دال چانہ سپیشل دو سو پچاس روپے کلو میں فروغ دال ماش دھولی چار سو دس روپے کلو میں مقرر جبکہ سفیہ چانہ تین سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا یکم فروری سے دودھ ایک سو چالیس دہی ایک سو پینسٹھ روپے کلو ملے گا اب گزارہ نہیں ہوتا جس کا گھر قرائے پہ ہوئے جس کا دیاری لگانے والا ہے وہ بھی کوئی نہیں لگتا ہے کام کچھ نہیں ہے گا جو بندہ پہلے تھوڑا بہت خرچے میں گزارہ کر رہا تھا اب اس کا گزارہ نہیں ہو رہا ایک ہزار روپے لے کے جاؤ تو اس کا پتہ نہیں جالتا کہ وہ گھیل ہے چاول لے یا کیا چیز لے کر آئے ڈالر کی اڑان سفید پوش پریشان درجہ دھنگی ایک ہفتے میں تیس روپے کلو مہنگا ہو چکا ہے جبکہ قیمت پانچ سو دس روپے سے پانچ سو چالیس روپے کلو پر جا پہنچی درجہ بلکہ دھام چالیس روپے بڑھ گئے ہیں ڈالر مہنگا ہوتے ہی گھی اور آئل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں درجہ دھوم کا ایک کلو گھی کا پیک چار روپے مہنگا ہوا درجہ دھوم کا گھی ہول سیل میں چار سو اٹھائیس روپے کا ہو گیا ہے جبکہ پرچون نے سارفین کو اضافے کے بعد پانچ سو چالیس روپے کلو میں ملے گا درجہ اول کا گھی اور آئل ایک ہفتے میں چالیس روپے تک مہنگا ہوا ہے درجہ اول کا گھی پانچ سو پچاس روپے کلو تک فروک ہو رہا ہے شہریوں نے گھی اور آئل کی قیمتوں میں زبردست اطافے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے گھی کا ریٹ تکیم پہ پچاس سارفین کلو بڑھ گئے ایک ہفتے میں اس کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے اور جینی کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اس کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے گریب آدمی کے لیے شہری کہتے ہیں عوام مہنگائی سے مر رہی ہے اور حکمران میوزیکل چیئر کی گیم کھیل رہے ہیں برائلر اور فارمی انڈو کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے زندہ مرگی دو روپے مرگی کا گوشت تین روپے کلو مہکا ہو گیا ایک درجن فارمی انڈے بھی مزید دو روپے مہنگے کر دی سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاو جاری پیاس کے قیمت میں کمی نہ آسکی پیاس دو سو چالیس روپے کلو فروخت ہونے لگا شہریوں کی پیاس کی قیمت کو کم کرنے کا مطالبہ سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاو جاری ہے جبکہ پیاس کی بڑھتی قیمت شہریوں کیلئے پریشان کن ہے دو سو جالیس روپے کلو میں فروخت ہونے والے پیاس پر شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیاس کی قیمت کو کم کیا جائے جبکہ لسن پانٹ سو روپے ادرک دو سو بیس ٹیمارٹر پچاس آلو تیس کھیرہ سارٹ میتھی چھہتر بینگن پچاسی شملہ میرچ اسی شلجم اٹھائیس کریلہ دونسو تیس مٹر ایک سو پندرہ مونگر ایک سو پینتالیس پالک آرٹیس ساگ پینتالیس لیمو چونسٹ گاجر پچاس بن گوبی اٹھارہ پھول گوبی تینتیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے ریلوے بھی مہنگائی کی پچی پر آگیا چینوں کے قرائے میں آٹھ فیصد اضافہ گین لائن ایکسپریس پر اطلاق نہیں ہوگا ترجمان ریلوے کے مطابق مہنگی کو یومیا 11.725 ملین روپے کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑھا ترجمان ریلوے کے مطابق ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ پندرہ فیصد اضافہ سے پاکستان ریلوے پر یومیا 11.725 ملین روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے انہی قرائےوں پر آپریشن سے پاکستان ریلوے پر اگرے پانچ ماہ میں پانچ اشاریہ چھالی سرب روپے کا بوجھ پڑے گا جس کا ادارہ متحمل نہیں ہو سکتا آپریشن کی بلا تات الفراہمی کے لیے ادارے کے لیے قرائےوں کو ریشنلائیدر کرنا ادھاد ضروری اور ناگذیر ہو چکا ہے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان ریلوے مسافروں سے تاون کی امید رکھتا ہے ڈالر کا پلٹ کروار پسپائی کے بعد پھر چڑھائی انٹر ویک میں ڈالر ایک روپے گیارہ پیسے مہنگا ہو چکا ہے دو سو نوہتر روپے پر جا پہنچا دورو پچاس پیسے اضافے سے دو سو چھانمے روپے کا ہو گیا برطانی پاؤنڈ تین سو چھتی سامانتی درم پچھتر اشار گیا دو سفر روپے اور سعودی ریال تہتر اشار گیا دو سفر روپے پر ٹریڈ ہوا انٹر بینک میں ڈالر مزید چورانوے پیسے مہنگا ہو گیا سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری فہرس کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دورانے ٹریڈنگ چورانوے پیسے مہنگا ہو کر دو سو ارسٹھ روپے تیراسی پیسے پر بند ہوا جبکہ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھانسٹھ سے دو سو انہتر روپے کے درمیان ٹریڈ ہوا ماہرین دا کہنا ہے کہ ڈالر کی طلب پر روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی ہے ہوتیل اور چائے خار نے رات گیارہ بجی تک کھولنے کی اجازت ہے ہوم ڈیلیوری کے لیے ساڑھے بارہ بجی تک کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے سموک تدارو کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر آفیسے عمل درامت کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے جسس شاہد کریم نے سموک کیس کے گزشتہ سماک کا فیصلہ جاری کیا عدالت نے ٹرافک پلس کو سڑکوں پر ٹرافک کی معلومات کے لیے چریفون نمبر دینے کی ہدایت کر دی عدالت نے سیکریٹری محولیات سے سموک کے خاتمے کے لیے اقدامات کی رپورٹ طلب کی عدالت نے ٹرافک پلس کو ہیلپ لائن تشکیل دینے اور کیے گئے اقدامات کی رپورٹ آئندہ سماک پر پیش کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت نے سیکریٹری محولیات سے سموک کے خاتمے کے لیے اقدامات کی رپورٹ بھی طلب کر لی کیس کی مزید آئندہ سماک تین فروری کو ہوگی عدالت میں آئندہ سماک پر وارٹر اینڈ انوائرومنٹل کمیشن کے نمائندے عدالتی احکامات بارے عمل درامت رپورٹ پیش کریں گے سرویسیز ہسپتال ایمرجنسی کی پرانی مشینیں جواب دے گئی ایکسٹری میں تاخیر معمول آئے روز جھگڑا ہونے لگا حادثات میں فریکچر کا شکار مریضوں کے لوائکین کو شدید مشکلات عملے کے مطابق مشینیں پرانی ہو چکی ہیں ہر چند گھنٹوں کے بعد کچھ دیر کے لیے ریسٹ دینا پڑتا ہے سرویسیز ہسپتال کی ایمرجنسی میں نصب تشخیصی مشین نہیں پرانی ہونے کے باعث بار بار بندش کا سامنا ہے ایمرجنسی میں ایکسٹری ٹیسٹ نہ ہونے پر مریضوں اور ان کے لوائکین کا عملے سے جھگڑا معمول بن گیا بودھ کے روز بھی ایکسٹری مشین کی بندش کی وجہ سے فریکچر کے ساتھ آئے مریض کے لوائکین کا ایکسٹری ٹیکنیشن اور عملے سے جھگڑا ہوا اور گالم گلوچ تک بات پہنچ گئی سرویسیز ہسپتال جرائع کے مطابق ایمرجنسی میں نصب پرانی ایکسٹری مشین کو فال لکھنے کے لیے ہر چند گھنٹے بعد کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑتا ہے جس سے مریضوں کو ٹیسٹ کی سہولت آپ تلسے جوچار ہو جاتی ہے لیکن اس سنگین مسئلے کا تدارو کرنے کے لیے تحال کوئی ٹھوس اقتامات نہیں کیے گئے جناہ سپتال کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا فیصلہ ایمرجنسی میں علاج کی نگرانی پروفیسرز کے سپورت وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم کا سپتال کا دورہ گوہر اجاز فانڈیشن کے تحر چلنے والے منصوبوں کو سراحہ جبکہ چیئرمن بورڈ آف منیشمنٹ گوہر اجاز نے جناہ سپتال کو رول موڈل بنانے کا عزب کیا نگرام وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم کا جناہ سپتال کا دورہ سیکنری سپیشلائز ہیلڈ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کے حبرہ اجلاس میں شرکت کی چیئرمن بورڈ آف منیشمنٹ گوہر اجاز پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ سمیر فیکلٹی میبران بھی شرک ہوئے وزیر سہت نے ہسپتال میں گوہر اجاز فانڈیشن کی مدد سے آؤٹڈور میں ایک ارب کی مفتد ویات کی فراہمی روزانہ دس ہزار مریضوں اور لوہکین کے لیے کھانے کی سہولت سبے دیگر اقتعامات کو قابل تقلید مثال قرار دیا الحمدللہ یہ اس کو ہم ایک اپنا موڈل ہاسپٹل کہتے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ٹرشری کیر ہاسپٹل کو یہ لیڈ کرے فالو نہ کرے چاہے وہ پیشنٹ سیٹسفیکشن ہے چاہے وہ سٹاف سیٹسفیکشن ہے چاہے صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں چاہے رپیئر منٹیننس کے معاملات ہیں تو ہم اسی لیے آئے تھے کہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے سیکیٹری سپیشلائز ہیلڈ ڈاکٹر احمد جعوید قاضی نے کہا گوھر اجاز کی قیادت میں جناح سبتال موڈل علاج گاہ ہے پروفیسرز ایمرجنسی میں علاج مولجی کی خود نگرانی کریں گے چیئرمیر بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز کا کہنا تھا جناح سبتال کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنانا مشن ہے جس کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لا رہے ہیں اجلاس میں وزرے سے ہم اس پروگرام کو انکریز کیسے کریں اجلاس میں وزرے سے ہیتر ڈاکٹر جعوید اکرم نے فیکلٹی ممبران پر زور دیا کہ دکھی انسانیت کے خدمت میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں کیمنا بین زامن عباس کے ساتھ زاہی چوہتری سیٹی فورٹی ٹو گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن سپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئے سردار عثمان بزدار کو مراسلیں بھیج دیئے گورنر پنجاب نے واضح کر دیا ہے کہ بنجاب اسمبلی اس کو تحلیل ہوئی تھی لہٰذا الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند نہیں ہو الیکشن کمیشن سٹیک ہورڈرز کے ساتھ مل کر الیکشن کی تاریخ کا تعایق کریں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے سیکرٹری الیکشن کمیشن سپیکر پنجاب اسمبلی اور سابق پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف سردار عثمان بزدار کے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے خطوط کے جواب دے دیئے خطوط کے مطلب کے مطابق چونکہ پنجاب اسمبلی گورنر پنجاب کے آرڈر سے تحلیل نہیں ہوئی اس لیے اس صورتحال پر آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کی شک تین کا اطلاق نہیں ہوتا ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن تمام متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے اور آئین کے مطابق آگے کی ضروری کاروائی کرے سردار عثمان بزدار کو مراسلے میں گورنر پنجاب نے کہا کہ آپ نے اپنے مراسلے کے پیرا ٹو میں جس آرڈر کا ذکر کیا ہے ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا گیا خطوط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے میرا آفیس آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائصہ رنجام دے گا چیپ سیکیورٹی کا خلاف زابطہ بادہزی ریٹائرمنٹ احد پر جبارہ بھرتی کا نوٹیس سابق وزیراعلا پرویز راہی کے لادلے آفیسے چیف ٹاؤن پلینر الڈی اے کی کانچیکٹ میں توسی منسوک کر دکھے پرویز راہی حکومت نے شکیل انجام مناس دسمبر دوزار بائیس پر مدد ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے تھے پرویز راہی حکومت نے شکیل انجام مناس کو کنٹریکٹ پر دوبارہ بھرتی اور توسیح کے لیے ڈی جی الڈی اے کو کہا تھا ڈی جی الڈی اے نے شکیل انجام مناس کی مدد ملازمت میں توسیح کے لیے سمری بجوائی آلہ سطح پر ایمپلائیمنٹ بورڈ نے وزیراعلا کے حکم پر شکیل انجام کو توسیح دی شکیل انجام مناس کو دوبارہ بھرتی کرنے کے بعد چیف ٹاؤن پلینر لگایا گیا تھا اس وقت الڈی اے میں گریڈ انیس کے متعدد ایل افسر چیف ٹاؤن پلینر لگ سکتے ہیں چیف سیکٹری نے آؤٹ آف میرٹ اقدام کو فوری دور پر ختم کر کے ایل افسران کو ریلیف دیا ہے زمان پارک کے باہر شدید ٹرافک جیم مال روڈ سے دھرمپورا اندر پاس تک ٹرافک سسروی کا شکار ہے جبکہ گاڑیوں کی لمبی کتارے لگے دھرمپورا گھڑی شاہو ڈیویس روڈ جیل روڈ شادبان اور اتراف میں ٹرافک کا دباؤ ہے مزید جانیں گے حسمین اولک سے جی حسمین آگاہ کیجئے زمان پر مال روڈ سے دھرمپورا اندر پاس تک یہاں پر جو ٹرافک کی صورتحال ہے شدید ترین جو صورتحال ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ یہاں پر اگر بات کیجئے مال روڈ سے دھرمپورا اندر پاس تک یہاں پر جو ٹرافک ہے وہ سست روی کا شکار ہے گاڑیوں کی جو لمبی کتارے ہیں وہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور جو منٹوں کا ساتھ وہ گھنٹوں میں تیہ ہو رہا ہے یہاں پر میرے اکب میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کی لمبی کتارے ہیں ہارن کی آوازیں سرائی دی جا سکتا ہے اور اگر بات کیجئے جیل روڈ سے لے کر جو منحقہ علاقے ہیں اگر بات کیجئے یہاں پر شادمان کا علاقہ متاثر ہو رہا ہے درمپورا کا علاقہ گڑی شاہو یا اس کے ساتھ ایمپروس روڈ جو ہے جو ڈیویس روڈ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے اور اپر مار کا جو مشکلات جو دیکھنے میں آئی ہیں شدی تری مشکلات کا شکار ہے یہاں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے ہیں جو منپار کے باہر روڈ کے جو تین ٹریک ہیں ان میں سے تقریباً جو دو ٹریک ہیں وہ مکمل طور پر یہاں پر جو ٹینٹ کائے گئے ہیں یا پر جو یہاں پر گاڑیاں لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے وہ بلکل اور پیچھے جو تقریباً جو ٹریک ہے وہ بچتا ہے جس کے اوپر جو ٹرافک ہے ایسا ایسا چل رہی ہے جو شہری ہیں پنجاب میس ٹرانزٹ آتھارٹی کی ادھم توجہی میٹرو بس ٹریک خستہالی کا شکار میٹرو بس ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ثقمت عملی اور مانیٹنگ نہ ہونے سے میٹرو بس کے جنگلے جگہ جگہ سے ٹوٹ گئے ذرائع کے مطابق مسافروں اور میٹرو ورکرز نے جنگلے توڑ کر خودساحتہ راستہ بنا لیا ہے جبکہ میٹرو ٹریک کو غیر قانونی طور پر پر پرائیویٹ گاریاں بھی استعمال کرنے لگی ہیں میٹرو کا غیر قانونی راستہ مسافروں اور پرائیویٹ گاریوں کے لیے حادثات کا سبب بن چکا ہے سابقہ حکومت کی عدم توجہ سے میٹرو بس خستہ حال ہو گیا ہے صوبائی الیکشن کمیشن سے اساتذہ کے تبادلوں کی اجازت مانگنا مہکہ پڑ گیا پیس ہزار اساتذہ کے تبادلے کے ٹائم میں پڑ گئے گزشتہ سال تبادلوں کے لیے جمع کروائی جانے والی اساتذہ کے درخواستوں کے آرڈر جاری کرنے کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے سیکرٹری سکول ایڈوکیشن کی جانی سے تبادلوں کے آرڈرز روک لیے گئے ہیں تبادلوں کے لیے آرڈرز 25 جنوری کو جاری ہونے تھے تبادلوں کے آرڈرز جاری نہ ہونے پر خواتین اساتذہ پریشان ہیں اب تبادلوں کے آرڈرز صرف صوبائی الیکشن کمیشن کی جانی سے اجازت ملنے کے بعد ہی جاری ہوں گے الیکشن کمیشن نے سیکرٹری ایڈوکیشن کی جانی سے تحریر کردہ مراسلے پر تحال جواب نہیں دیا ہے محکمہ تعلیم کے مطابق تبادلوں کے آرڈرز جاری کرنے سے قبل صوبائی الیکشن کمیشن کی اجازت لینا ضروری تھا منظوری ملتے ہی اصازہ کے تبادلوں کے آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے آئی جی کے سیکرٹ فنڈز اب سیکرٹ نہیں رہیں گے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے اپنے سیکرٹ فنڈز فورس کے استعمال کے لیے آرپیو کو منطقل کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب نے فنڈز کے استعمال اور بقایہ جات چارٹ پر لکھوا کر سی پیو میں آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے اب آئی جی پنجاب کے سیکرٹ فنڈ متعلق افسران انفرمیشن سیکیورٹی یا دیگر مد میں استعمال کر سکیں گے پولیس و کام کے مطابق قبل از آئی جی کے سواب دیدی سیکرٹ فنڈز کوئی دوسرا افسر استعمال نہیں کر سکتا تھا روہ مالی سال آئی جی پنجاب کے پانچ کروڑ سے زائد سیکرٹ فنڈز ہیں سابق آئی جیز نے سوا دو کروڑ سے زائد استعمال کر لیے ہیں جبکہ پونے تین کروڑ کے قریب اکاؤنٹ میں موجود ہیں آئی جی کے ذرے استعمال سیکرٹ فنڈز کا آوڈٹ نہیں ہوتا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے تمام فنڈز پولیس فورس کی امانت ہیں دفاتر میں سیکرٹ فنڈز کے استعمال کا بقاعدہ چارٹ آویزہ کر دیا جائے گا تمام مسائل اور فنڈز کی منتقلی کا مقصد فورس کو سہولیات فراہم کرنا ہے بلازمین کے متعلق تمام سہولیات کے باوجود شکایات سامنے آئی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے آئی جی پنجاب نے روان ہفتے پولیس ویل فیر کے چھے عرب سے زائد کے فنڈز منافع زیادہ دینے والے بینکوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا نیشنل سیونگ سے پچاس لاکھ مہانہ اضافی منافع حاصل ہوگا کام کے مطابق گزرستہ چار ماہ سے نیشنل سیونگ میں ویل فیر فنڈز پر منافع روک کر حکام کو آگاہ کر دیا تھا سابق اینیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فینانس کی ہٹ درمی کے باعث ویل فیر فنڈز منافع روک کر رہ گیا تھا کیونکہ ان کی دیگر بینکوں میں منتقلی کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا نیشنل بینکوں میں منتقلی سے ملازمین کی تنخواہوں سے ویل فیر فنڈز کی کٹوٹی سے جمع ہونے والی رقم پر مہانہ اڑھائی کروڑ منافع حاصل ہو رہا تھا آئی جی پنجاب نے روہ ہفتے میں زیادہ منافع دینے والے بینکوں میں ویل فیر فنڈز منتقل کرنے کا حکم دے دیا پولیس کے ویل فیر اکاونڈ میں چھے عرب سے زائد کے فنڈز موجود ہیں سالانہ ایک عرب روپے کے قریب ضرورت من ملازمین کو مخلف مد میں جاری کیے جاتے ہیں ڈیڑھ عرب سے زائد سالانہ مخلف منصوبوں اور تنخواہوں سے جمع ہوتے ہیں پنجاب میں عوامی فلا کے منصوبوں پر بجٹ فریز عدلیہ کے بجٹ کو انفریز کر دیا گیا جلدیز کی رہائشکہوں اور عدالتوں کے تعمیراتی کام کو سو فیصد فنڈ مل سکے گا رشتہ روز بیک میں خزانہ نے پنجاب میں پنجاب میں عوامی فلا کے منصوبوں کے لیے جاری ہونے والا بجٹ روک دیا تھا زرائے کے مطابق بیک میں خزانہ نے صوبے میں جاری تمام فنڈ فریز کر دیا تھے تاہم عدلیہ کے بجٹ کو عالی حکام کی ادایات پر انفریز کر دیا گیا ہے زرائے کے مطابق ججز کی رہائشگاؤں اور عدالتوں کے تعمیراتی کاموں کو رمہ مالی سال میں ہی فنڈ مل سکیں گے جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دیگر شعبوں سے مطالق سکیمز پر فنڈ کا اجراء روک دیا گیا ہے لیسکو کے گھریلو سارفین کے کنیکشن کے ساتھ سرویس کیبل قیمت میں فراڈ ہونے لگا ڈیمانڈ نوٹس میں چالیس گز کیبل کی قیمت وصول ترکے سارفین کو دس گز جاری ہونے لگی ہے لاہور الیکٹرک سلپائی کمپنی میں گھریلو کنیکشن کی سرویس کیبل کی مد میں سارفین کے ساتھ بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ کنیکشن کے ڈیمانڈ نوٹس میں سارفین سے چالیس گز کی قیمت وصول کرتی ہے دستاوی رات کے مطابق سنگل فیز میٹر کے لیے چار ہزار روپے میٹر قیمت کے ساتھ وصول کیے جاتے ہیں جبکہ تھری فیز میٹر کے لیے کیبل سمیت پندرہ ہزار روپے قیمت وصول ہونے لگی ہے کیبل کے ادم پرامی کی وجہ سے سارفین مارکٹ سے خریدنے پر مجبور ہونے لگے ہیں مارکٹ سے ناکس کیبل کی تنصیب سے میٹر جلنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں واسا نے ایٹی ایس فیکٹری سے ایک کروڑ کی بڑی ریکاوری کر لی مہانہ ریکاوری کا اکاسی کروڑ روپے سے یہ تجاوز کر گئی ہے ایم ڈی واسا گفران احمد کی ریونیو ریکاوری پالیسیوں کے مضبط سمرات سامنے آنے لگے واسا نشتر ٹاؤن نے ایٹی ایس فیکٹری سے ایک کروڑ روپے ریکاور کر لی ڈائریکٹر آپریشن سہیل سندھو ایکسین شمس آیوب اور ڈیپیٹی ڈائریکٹر ریونیو زاہد حسین نے ایم ڈی واسا کو جمع شدہ بل پیش کیا واسا نے جنوری میں اکاسی کروڑ چالیس لاکھ سے زائر ریکاورڈ ریونیو اکٹھا کیا ریونیو اصلاحات سے قبل واسا کا مہانہ ریونیو پچپن کروڑ سے زائد تھا ایم ڈی واسا نے فروری میں ایک ارب مہانہ ریونیو اکٹھا کرنے کا حدف دے دیا گفرانہ آبھز نے کہا ہے نادہ انگان کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رکھا جائے گا ایم ڈی واسا نے تمام ڈائریکٹرز کو نادہ انگان کے خلاف سکریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایات جاری کرنی آئی جی پنجاب نے سی آئی اے لاہور کے سربراہ کو تبدیل کر دیا ملک لیاقت کو ایس ایس پی سی آئی اے تائینات کر کے سیٹ کو گریڈ انیس میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے بنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ایس پی سی آئی اے لاہور کو تبدیل کر دیا کیپٹن ریٹائر ملک لیاقت کو ایس ایس پی سی آئی اے تائینات کر دیا گیا ایس پی سی آئی اے کی سیٹ کو اپگریڈ کر دیا گیا اس پی سی آئی اے ڈائریکٹ سی سی پی او کو ریپورٹ کریں گے اس پی سی آئی اے فیشل گزدار کو سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ان کی ڈی پی او تیوناتی کا امکان ہے لاہور ہائی کورٹ اور شہر کی ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کیسز سماتوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پرویز الہی وجہت حسین حسین الہی موسیٰ الہی نے ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اختیار کیا پلس بلیک میل اور حراسہ کر رہی ہے دھڑا دھڑ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں عدالت پنجاب حکومت انٹی کرپشن اور آئی جی پنجاب کو تین فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا منی لانڈرن کے سیشن عدالت میں ملزم زیخہ نباز کی درخواست زمانت چودہ فروری تک منظور کر لی ایک لاکھ روپے کی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا بلال یاسین قاتلانہ حملہ کیس اصداد دہشتگردی عدالت نے دو شریک ملزمان کی بریت کی درخواست خارج کر دی ملزمان کو بیس فروری کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کر لیا مائی لارڈ والد نہیں خواند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں صلح کا ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیان عدالت نے لڑکی کو شہر کے ساتھ پیش دیا عصد نے صلح کے ساتھ چوتھی شادی کی باقی تین بیویوں کے ساتھ عدالت پیش ہوا موازے جج نے حفظ بیجا کی درخواست خارج کر دی پیکج کے مطابق عمرہ کے دوران سہولیات نہ دینے کا معاملہ رائیونٹ کے فرحان نے سہالے ٹریبلز اینڈ ٹورز رائیونٹ کے خلاف ایک کروڑ اوپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا صارف عدالت نے ایم ڈی کو ستنہ فروری کو طلب کر لیا جبکہ چیرمئر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے پیشنٹ منجمنٹ سسٹم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی انجلاس کو بتایا گیا کہ ابتدائی دور پر پنجاب کے پندرہ بڑے اسبتالوں میں سسٹم کو نافذ کیا جائے گا سبتالوں کے امجنسی گائنی آؤڈڈور اور فارمیسی پیشن منجمنٹ سسٹم سے منسلک ہوگی جبکہ سسٹم میں مربوط نظام کے تحت مریضوں کا ڈیٹا ہر سرکاری اسبتال میں مجسر ہوگا گورنر پنجاب سے وائس چانسٹر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل اہم موضوع پر بنائی گئی ہے اس لیے یہ بہت اہم اور بڑی ذمہ داری بھی ہے مریم نواز سے قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر زوئی ویر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہائی کمیشنر نے پشاور پولیس لائنز مسجد میں دہشتگرد حملے اور قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر زوئی ویر نے موڈل ٹرن میں مریم نواز شریف سے ملاقات کی قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا پاکستان کے عوام سے اظہار یک جہتی کرتے ہیں مریم نواز شریف نے کہا پشاور پاک کیا بڑا سانحہ ہے ہر دل مغموم ہے دہشتگردی مشترکہ خطرہ ہے مشترکہ کوششوں سے ہی خاتمہ ممکن ہوگا چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی عارف حمید بھٹی جنید سلیم اور یا مقبول خان چودری گلام حسن عمران ریاض خان شبلی فراز اور مسرد جمشیر چیما بھی موجود تھے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری سے متعلق دیئے گئے بیان پر قائم ہو آصف زرداری شوق سے حد کے عزت کا دعویٰ کریں اسمبلیاں تحلیل کرنا میری بہترین حکمت عملی تھی اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی حکمت مند گلی میں آ چکی ہے اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو عام انتقابات نہیں ہونے تھے نوے روز میں انتقابات نہ کرائے گئے تو آئین چھک نہیں ہوگی ابھی میرا ایک اور میڈیکل چیک اپ ہونا ہے ٹھیک ہو کر انتقابی مہم کا آغاز کروں گا پانچ میں آڈیٹ چینڈ آکاؤنٹس کے کے ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا ٹورنمنٹ کے افتتاح کے موقع پر ڈی ڈاکٹر تجمل الہی ڈی جی اکاؤنٹس ورکس نسار احمد چیمہ ڈیپیٹی اے جی پنجاب فخر عباس بروانہ اور اکاؤنٹس آفیسر محمد آصیبھر ٹی وی موجود تھے افتتاحی میچ میں اے جی پنجاب اور ڈی جی اکاؤنٹس کی ٹیمیں مدد مقابل ہوئی ٹورنمنٹ میں چھے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ایمنٹ کے میچز بیس مارچ تک شہر کے مختلف میدانوں میں جاری رہیں گی پاکستانی نیاد امریکی گلوکار زفر اقبال نیو یورکر لاہور پہنچ گئے جبکہ نئے گانوں کی تیاری کا آغاز بھی کر دیا ہے حضی تفصیلہ جانتے ہیں زین متنی سے جی زین اپڈیٹ کیجئے گا پاکستانی نیاد امریکن گلوکار زفر اقبال نیو یورکر لاہور پہنچ گئے ہیں ہر سال لاہور آتے ہیں گانیں تیار کرتے ہیں اپنے اور گانیں تیار کر کے دوبارہ امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے گانیں ریلیس کرتے ہیں بڑے اچھے کلاسیکل گلوکار بھی ہیں گیت بھی گاتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کتنے دن کے دور پہ امریکہ سے لاہور آئے ہیں آپ دس دن کے دور پہ اور کتنے گانیں برائیں گے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ گانے بھی ایک گانہ تو یہ علی بھائی کے ساتھ ہے گانہ یہ فلم کا گانہ ہے جوید یوسف کی فلم ہے آنے والی اور دو گانے ناسس صاحب کے ساتھ ہیں ان میں غزل ہے وہ امریکہ کے بہت اچھے شاعر ہیں ڈاکٹر عبدالرمان عبد صاحب ان کی غزل ہے کیسا فیل کرتے ہیں سال بعد امریکہ سے لاہور آنا لاہور آ کے دس پندرہ دن گزارنا اور پھر امریکہ چلے جانا یہ آپ کو میرا میوزک کا لف نظر آ رہا ہوگا میں اس لیے آتا ہوں کہ یہاں پر کام کرنے کا مزہ لید ہے جی بالکل ناظرین زفر اقبال نیو یورکر کا کہنا ہے کہ ان کا میوزک کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ وہ ہر سال امریکہ سے خصوصی طور پر اپنے گانے اور اپنا میوزک تیار کرنے کے لیے لاہور آتے ہیں اور اب وہ نئے گانے فلموں کے لیے بھی گائیں گے اور اپنے سنگلز ابھی جو ہے وہ تیار کریں گے ایکسپو سینٹر میں آٹھویں پاکستان میگا لیدر شو دو ہزا تیس کا آگاہ سو سے زائد ملکی اور غیر ملکی برینٹس نے سٹالز لگائے سارفین کی بڑی تعداد نے شرکت کی دین روز سار لیدر شو کا آگاز ہوا پہلے روز سارفین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایکسپو میں سو سے زائد سٹال لگائے گے لیدر جیکٹس لیدر دستانے پر سمیت کئی مصنوعات لگائی گئی ہیں جسے سارفین کی جانب سے خوب سراہا گیا جیئرمن پاکستان ٹریڈر ڈویلپ آتھارٹیز زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسے ایکسپو سے بیرون ملک میں مصبت پیغام جاتا ہے اس ایگزیبیشن کا انقاد جو ہے اور جو اتنے لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں فورنرز بھی ہیں ہر ملک کے اور اپنے لوگ انتیوزیائسٹکلی جو انس کو آپ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں it is a proof کہ پاکستان کے اوپر لوگوں کا اعتماد کے اندر کوئی کمی نہیں ہے سٹال مالکان کی جانب سے تین روزہ لیدر شو کا انقاد کو خوب سراہا گیا ہمارے شو کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی کالیٹی پاکستان کی میٹیریلز اور پاکستانی سکلز ہم دنیا کی کونے کونے تک کیسے دیکھائیں گے وہ ایک ایکسپو ایگزیبیشن جو کہ ویزٹرز آتے ہم ایک چین کریٹ کرتے ہیں جو تمام لیدر کے کام کرنے والے ہیں وہ آگے آئے ہیں اپنی چیزیں شوکس کریں ہم کر رہے ہیں راہ سے فینش تک we started in 2019 we're still here we're still going strong and we're still looking forward to seeing ایکسپو میں شہریوں کے لیے لیدر سے بنی مختلف خوبصورت شیعہ رکھی گئیں شہریوں کی بڑی دادار لیدر کی مصنوعہ خریدنے میں دلچسپی لے رہی ہیں کیمرامین مصود بٹھ کے ہم راتوں کی نکرم city42 نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ city42.tv آپ ہمارے لائی بولیٹن فیسکو کا یوٹیپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں باخبر رہی ہے اور دیکھتے رہیے city42 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہری لاہود کی سب بات